مہت کچھ نہیں دیکھتی ایسا نہیں ہے کہ پہلے بوڑوں کو لے جائے اور پھر جوانوں کو لے جائے ایسا نہیں ہے کہ فرس کم فرس جو دنیا میں پہلے آیا تو فرس آؤٹ بھی جو آنے بھلا ہے وہ پہلے جائے نہیں بوڑے زندہ رہتے جوان مر جاتے ہیں اب ازرک جوان بیٹا اب ازرک کے سامنے بڑھتے اور بوڑے باپ کو کتنا بڑا انتہان دینا پڑا آج کی دنیا میں آپ حضرات کو تو شاید اندازہ بھی نہیں یہ واجب ایک کفائی میں جو چیز شامل ہے کہ مرنے والے کو غسل دو کفان پیناو اور قبر کھوڑ کر قبر میں ہوتا ہو قبر کھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے اب ازرک اس بڑھا پہ کے اندر ایک تو بیٹے کی موت بوڑھا باپ جوان بیٹے کی موت باپ کو مار دیتی اور پھر وہ سارے واجبات اکیلے کرنا مرد کو غسل میت مرد ہی دے سکتا اور قبر کھوڑنے کے کام مرد ہی کرے گا اب ازرکی ضعیفہ بیوی ساتھ میں ہیں اور بہت چھوٹی بچی ساتھ میں ہیں لیکن سارے کام اب ازرک کو کرنا پڑے اندازہ کرے کتنا بڑا امتیار بیٹے کو قبر میں اتارا قبر کو بند کیا پھر جو اسلام کا حکم ہے کہ گیلی مکی میں انگلیاں گھاڑی جاتی ہیں ساتھ مرتبہ انہاں زلنا پڑھ کے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں آپ سب جانتے ہیں اب ازرک نے ایک جملہ کا کہ بیٹا جب میری آنکھ ہوئے کہ سامنے میرا جوان بیٹا مر گئے اور قبر میں گئے تو اب میں اس کو زندہ تو نہیں کر سکتا ہوں میں اپنے جوان بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا ہوں باپ کیا کہے گا وہی جو آقا حسین نے اکبر کے لاشے میں کہا کہ یا بنی آلد دنیا بادہ کلفہ بیٹا تیرے بعد اب جینے کا مزہ کیا ہے دنیا پہ خان کو مٹی ہو تیرے بعد یہ حسین جیسا صابر کہہ رہا تو اب ازر حسین تو نہیں ہے نا کہا کہ بیٹا جب تو مرا تو میرے دن میں خیال آیا کہ کاش میں بھی تیرے ساتھ مر جاتا اور تو باپ کچھ کر نہیں سکتا ہے مرے بے کو واپس تو نہیں لا سکتا ہے نا میں بھی مر جاتا لیکن جب میں نے قبر میں تیری میت کو اتارا اور قبر کو دیکھا تو میرے دن میں خیال آیا کہ اچھا ہوا میں تیرے ساتھ نہیں مرا اور تیرے بعد زندہ نہ کوئی بڑھا باپ جوان بیٹی کو دیکھ کے یہ جملہ کہے گا اب ازر کہہ رہے ہیں اور اب ازر کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے بیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بہت ہی وائس پرسنلیٹی بنی اسرائیل کو دیتے لقمان اور ایک مجھے دی آیا اب ازر اب ازر میری امت کا لقمان ہے حضرت لقمان ابھی میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں تاریخ اسلام کے آدم سے لے کے آشتر عقل کے اعتبار سے وزنم کے اعتبار سے top of the list ہے اور اب ازر میری امت کا لقمان ہے تو جملہ جو کہا کہ تو مر گیا اور میں زندہ رہا تو اچھا ہوا اب یہ کچھ الفاظ میرے ہیں لیکن محبوب اب ازر کا ساتھ میں ریزن بتایا اب ازر نے کہا میں نے سوچا کہ اگر میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تجھے فائدہ کیا ہو ایک آدمی مر جا ہے اس کے ساتھ پانچ ہزار آدمی مر جا ہے مرنے والے کو کیا فائدہ ملا اتنے سارے لوگوں کے مرنے سے ہاں اگر میں زندہ رہا تو تیرے بات تیرے لیے نیکیا کر کے تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہوں مر گیا تیرے ساتھ تو تجھے کیا ملے گا زندہ رہا اور تجھے یاد کرتا رہا تو تجھے فائدہ ہوگا تو تُو مر گیا میں زندہ رہا ایک طرح سے اچھا ہوں مگر